پاکستان کی آزادی کے فورن بعد غیر روایتی جنگ، انسانداد داشتگردی کی کاروائیوں اور خصوصی مشن کو انجام دینے کے لیے ایک خصوصی فورت کی ضرورت واضح ہو گئی مطالبے کو پورا کرنے کے لیے اس اس جی کو پاکتانی فوج کی ایک ایلیٹ برانچ کے طور پر کام کیا گیا تھا اس اس جی کمانڈوز کے لیے ابتدائی تربیت اور رہنمائی گیر ملکی ماہرین خاص طور پر امریکی اور جرمن سپیشل فورسز کے ٹریکٹر سے حاصل کی گئی ان ماہرین نے اس اس جی کی تربیت نصاب حکمت عملی اور آپریشنل تلکے کار کی بنیاد رکھنے میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کی سپیشل سویٹ گروپ اس اس جی کمانڈوز نے اپنی ابتداء انیس سو چھپن سے شروع کی تربیت میں مختلف قسم کی مہارتیں شامل تھیں جن میں فضائی کارویاں، قریبی لڑائی، انٹیلیجنس کٹا کرنا یا گرمالیوں کو بچانا اور تقریب کارل کی تقنیق شامل ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس اس جی کمانڈوز نے اپنے صلاحیوں کو نکھارا اور پاکستان فورس کے اندر ایک انتہائی ماہر اور ایلیٹ فورس میں تبدیل ہو گئے پاکستان کے اندر اور پینل اقوامی سطح پر ان کی آپریشنال صلاحیتوں میں وسیع پیمانے پر مشن شامل ہیں اس اس جی کمانڈوز اپنے سخت تربیتی نظام کے لیے مشہور ہیں جو جسمانی تندرستی، ذہن سختی اور مختلف قسم کے خصوصی ہتھیاروں اور حکمت عملیوں پر مہارت حاصل کرنے پر مرکوز ہیں آج اس اس جی کمانڈوز سخت تربیت سے گزنا جال لکھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے فوجی کروائیوں میں سب سے آگے ہیں ایک انتہائی ہنرمند اور ورشٹائل اسپیشل آپریشن فورس کے طور پر ان کے مراث پاکستانی فوج کے لیے فقر کا باعث ہے